مہین فروکہ باد میں جنہ دکاری پارٹی سپریمو پپو یادو ایک شوک سبح میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے کلر کی بی جے پی سرکار پر جم کر حملہ بولا پپو یادو نے پترکاروں سے وارتہ کے دوران کہا کہ اندر سرکار کسانوں کے لیے تینوں کالے کانون لے کر آئی بھارت کا کسان سڑکوں پر ہے اور موڈی جی لف جہاد پر ٹویٹ کرتے ہیں لیکن تینوں کانون واپس ہونے تک کسانوں کی جنگ جھاری رہے گی اور چھبیس جنوری کو بیہار میں ٹریکٹر مارچ نکلے گا سات دین بھو کرتاک پر ہم لوگ تھے لاتھیاں چلی آنسرو گیس صلاح پانی چلی لگاتار پانس تاریخ سے پورے بیہار میں صحابات کی دھرتی سے پھر مگت مگت کے بعد پھر پسمی چمپارن پوروی چمپارن ہمارے یہاں 92% کسان جو ہے بٹے دار دیاری مزدور اور بندوہ مزدور ہے جو بیچولیہ کے ہاتھ میں کھیت میں ہی انات بیج کر کے وہ باہر چلا جاتا ہے بہت کم کسان ہے جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ کمانے باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں اسٹھیتی ایورنیس دیکھیں پنجاب کے کسان اور ہڑیانہ کا کسان جینا جانتا ہے اور فیوچر جانتا ہے بیار اور اتر پسیم سے ادھر کے باہ پرمانچل کی کسان کے بیچ آ جائیے تو ہمارے یہاں جاتی دھر مذہب میں اتنا بٹے ہوئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کسان ہیں اس لیے اس کو ریمیمبر کرنا پڑے گا اور میں امید کرتا ہوں کانگریز سے اکھلیزی سے کہ کسان کے سوال پر راجنیتک پاتی کو ایک ہو کر کے سرکو پر اترنا چاہیے موسیقی